دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم اجوائن گرم خوشک میدے کی طاقت کو بڑھانے والی حازمے کو تیز کرنے والی بخار کو ختم کرنے والی پیٹ کے درد، اپارہ، جگر، متلی دست، حیزہ اور پیٹ کے کیڑوں میں بہت مفید ہے مختلف چیزوں اچار بیسن کے پکوانوں میں ڈالی جاتی ہے ادرک گرم خوشک ہے اپارہ میدے کی کمزوری اور بلغم کی زیادتی میں مفید ہے کھانا کھانے سے پہلے نمک کے ساتھ ایک تولہ یا آدھا تولہ ادرک چبا لینا مقبی میدہ ہے اور بھوک کو تیز کرتا ہے اور قبض کشا ہے ادرک کا رس چھ ماشے بھر رس تھوڑے سید میں ملا کر چاٹنے سے بلغمی خانسی دور ہو جاتی ہے گوبی، ماش کی دال، مٹر، شلغم وغیرہ بادی سبزیوں میں ادرک ڈالنا ضروری ہے ادرک کی دال گرم اور خوشک ہے بلغم کی شکایت کو دور کرتی ہے قبض کو دور کرتی ہے اور طاقت بخش ہے اس میں کچھ گھی یا تیل ضرور ڈالنا چاہیے دھنیا اور عاملہ میں پڑی ہوئی دال ہر قسم کے مزاج والوں کے لیے طاقت بخش ہے اروی کچالو موتدل ہے طاقت بخش ہے گرم خوشک طبیعت والوں کو جلد حضم ہو جاتی ہے بھوک لگاتی ہے سوکی خانسی میں استعمال کرنے سے بلغم پتلی ہو کر باہر نکلنے لگتی ہے قدر کابض ہے گرم مثالہ جس میں زیرہ موٹی الائچی کالی مرچ عربی میں ملانا بہت مفید ہے آڑو سردی میں ایک فروغ بخش میوا ہے جن لوگوں کی بھوک گرمی سے بند ہو گئی ہو ان کے لیے مفید ہے گرمی کے بخار میں مریض کو ایک آڑو دینے سے اس کی طبیعت میں فرد پہنچتی ہے اور گرم اور بلغمی مزاج والوں کے لیے خاص طور پر مفید ہے اسپغول سرد تر پیاس گرمی کے بخار اور خون کے جوش کو ٹھیک کرتا ہے آنتوں میں لیس کی وجہ سے فسلن پیدا کرتا ہے اس کی تین چار ماشا کی خوراک کابض ہے سات ماشا سے ایک تولے کی خوراک کبز کشا ہے یہ گلے اور سینے کی خرخراہت کو دور کرتا ہے اسپغول کا چلکہ بوسی خاصیت رکھتی ہے چلکہ ذرا زیادہ لعزیز ہوتا ہے بڑی الائچی بڑی الائچی گرم ہوتی ہے قدر کابض ہے پسینہ اور بادی کو ہٹاتی ہے کھانے کو حسم کرتی ہے میدے کے لیے مفید طاقت بخش چیز ہے بھوک لگاتی ہے بلغم کو جذب کرتی ہے اس کے چلکوں کا پانی حیزہ اور عام بخاروں میں بہت مفید ہے پیاس کو وہ پانی بہت جلد تسکین دیتا ہے چار لیٹر پانی میں دو تولے چلکے اُبال کر دو لیٹر رہنے پر ٹھنڈا کر کے پلائیں کھانڈ ملا کر دو الائچی پھانکنے سے پسینہ آ کر طبیعت کھل جاتی ہے چھلکوں کا ماتے پر لیپ سردرد کو دور کر دیتا ہے چھوٹی الائچی موتدل خوشبودار ہے دل و دماغ میدہ اور پھپڑوں کو طاقت بخشتی ہے دماغ کی خوشکی اور خانسی کو دور کرتی ہے طبیعت کو صاف کرتی ہے بلغم چھانتی ہے دل مت لانے کے اور خانسی میں مفید ہے چلم میں چھلکے سمیت رکھ کر اس کا دھوان لینے سے ہچکی ٹھیک ہو جاتی ہے الوچہ سردرد کبز کشا اور گرمی کو دور کرتا ہے تھوڑی مقدار میں حازم ہے کھٹا الوچہ کھانسی زکام کا باعث ہوتا ہے اس لیے پکے ہوئے کھانے چاہیے لیکن دس بیس دانے سے زیادہ نہیں زیادہ مقدار میں کھانے سے میدہ اور چھاتی میں جلن پیدا کرتا ہے لیسن زیادہ دیر محفوظ کرنا لیسن کو اگر لمبے عرصے تک محفوظ اور تازہ رکھنا ہو تو سارے لیسن کو چھیل لیں اور ایک درمیانے سائز کی شیشی کے جار کے اندر ڈال دیں اس کے بعد جار میں اتنا زیتون کا تیل ڈالیں کہ مکمل طور پر لیسن کے جبے ڈوب جائیں پھر جار کو اچھی طرح بند کر دیں پاؤں صاف کرنے کے لئے گرم پانی میں دو چمچے سرکر ڈال کر اپنے پاؤں پندرہ منٹ کے لئے پانی میں ڈال دیں یہ عمل ہفتے میں ایک مرتبہ دو رہے ہیں پاؤں اتنے صاف ہو جائیں گے کہ جیسے کبھی زمین پر ہی نہ لگائیں ہوں آنکھوں کی سرخی دور کرنے کے لئے بکری کے دودھ میں روی کے پھائے بھگو کر آنکھوں پر رکھیں چند دن کرنے سے آنکھوں کی سرخی دور ہو جائے گی مو کی بدبو دور کرنے کے لئے رات کو مو صاف کریں اور ادرک ایک انچ کا ٹکڑا مو میں دبائیں کوشش کریں کہ یہ رس ایک منٹ مو میں رہے اس کے بعد پانی نہ پیئیں اور بس صبح دیکھیں مو کی چیز کا نام ہی نہ پائیں گے اگر یہ عمل ہر کھانے کے بعد کر لیں تو تمام دن مو کی بو آپ کے قریب بھی نہیں بھٹکے گی اور آپ کا پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا جند کی نکھار کے لئے ایک لیموں میں دو چھوٹے سراخ کر لیں اور اس میں مصری کے چھوٹے ٹکڑے ڈال دیں پھر سلور فوائل میں لپیٹ دیں اب لیموں کو تقریباً تیس سیکنڈز کے لئے چولے پر رکھیں اور پھر تھنڈا کر کے فریج میں رکھ دیں استعمال کرتے ہوئے اس کے ایک سے دو کترے مو پر لگائیں اور ایک منٹ بعد دھولیں بچوں کی کبز کے لئے اگر چھوٹے بچے ہوں تو تھوڑی ہینگ لے کر ایک چائے کا چمچ گرم پانی میں گھول لیں پھر بچے کی ناف پر لگا کر کسی نرم کپڑے سے سکھائی کریں اگر بڑے بچے ہوں تو ایک منکہ لے کر آدھی پیالی گرم پانی میں ہلکہ سے پکائیں پھر رات کو سونے سے پہلے بچے کو منکہ کھلا کر یہی پانی بھی اور چیز نہ کھائیں آئی پلا دیں شہد کی مکھی کے زہر سے بچاؤ کے لئے اگر شہد کی مکھی کٹ لیں تو اس پر پیاز رکھنے مکھی کے کٹے کا زہر ختم ہو جائے گا پیروں کی بدبو سے نجات کے لئے ایک عدد بینگن کو چار حصوں میں برابر تقسیم کر کے ایک دیکچی میں سیر بھر پانی اُبالیں جب پانی نیم گرم رہ جائے تو اس سے دونوں پیر دھولیں ایک دفعہ عمل کرنے سے ایک سال تک پیروں سے بدبو نہیں آئے گی اگر ایک ہفتہ پابندی سے کریں تو پیروں سے بدبو ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی الرجی کے لئے جب چھنکوں کا سلسلہ شروع ہو جائے اور ناک سے بے تہاشا پانی بھے تو سفیدے کے چار پانچ سبز پتے لے کر ہتھیلیوں پر ملیں پھر ان ہتھیلیوں کو موں کے قریب لے جا کر لمبے لمبے سانس لیں تقریباً پندرہ منٹ ایسا کریں یہی عمل چار یا پانچ دن مسلسل کریں پھٹی ایڈیاں پھٹی ایڈیاں خاص طور پر تکلیف دیتی ہیں ان سے نجات کا آسان حل یہ ہے کہ چار ٹیبل اسپون گلیسرین میں لیمو کا رس اور ایک چوتائی پیسی ہوئی پھٹکڑی ملا لیں دن میں تین مرتبہ یہ مرکب پھٹی ایڈیاں پر لگائیں چند دنوں کے استعمال سے افاقہ ہوگا ناف میں تیل لگانے کے حیرت انگیز فوائد سر کی خشکی کو ختم کرتا ہے دماغ کی خشکی کو بھی ختم کرتا ہے نسیان اور ضعیف دماغ میں مفید ہے حتیٰ کہ بعض مریضوں کی آنکھیں پک جاتی ہیں یہ نسخہ ان کے لیے نہایت مفید ہے ہونٹ کا پکنا خشکی کے مسائل ہونا ہونٹوں کی سہائی کے لیے اکسیری نسخہ ہے ناف میں تیل لگانا نگاہ کو تیز کرتا ہے جسم کی سستی کائلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے برسات کے موسم میں بستر اور گدوں کو نمی سے بچانے کے لیے برسات کے موسم میں بستر اور گدوں کو نمی اور سیلن سے بچانے کے لیے ٹالکم پاودر استعمال کریں اگر گدے پر تھوڑا سا ٹالکم پاودر چھڑک کر اوپر بیٹ شیٹ بچائیں دیں تو وہ نمی سے محفوظ رہیں گی کھٹمل سے نجات سرخ مرش پانی میں ملا کر اسپری کرنے سے کھٹمل ختم ہو جاتے ہیں اجوائن پیس لیں اور تیز گرم پانی میں ملا کر اسپری کریں نیم کے پتے رکھ دیں یہ نیم کے پانی کا چھڑکاؤ کر دینے سے بھی ختم ہو جاتے ہیں فرنیچر کی خالی جگہوں پر پودینے کی شاخیں ٹھونس دیں کھٹملوں سے نجات کے لیے چونے کی کلی ملا کر دیواروں اور سراخوں میں بھر دیں دیمک سے نجات دیمک سے نجات پانے کے لیے مٹی کا تیل چھڑکنا چاہیے اس سے دیمک فوراں ختم ہو جائے گی شپکلیوں سے نجات کے لیے گھروں کی کھڑکیاں روشن دان اور دروازوں کی درزیں شپکلیوں کا مسکن ہوتے ہیں ان سے نجات پانے کے لیے ایسی جگہوں میں مثلا روشن دانوں میں انڈو کے خول رکھ دینے چاہیے چنانچہ وہاں نہیں آئیں گی اور گھر شپکلیوں کی آمد و رفت سے محفوظ رہے گا پاؤں کا پسینہ کم کرنا اگر آپ کے پاؤں میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو گرم پانی میں سرکہ یا لیمون کا ارکھ ڈال کر اس سے پاؤں دھویں ہچکی روکنے کے لیے بعض اوقات مسلسل ہچکی لگ جاتی ہے تھوڑی سی چینی کھا لینے سے آرام آ جاتا ہے گرمی کے دانوں سے نجات کے لیے بچوں یا بڑوں کو گرمی دانیں نکل آئیں تو ایک پاؤں دہی مل مل کے کپڑے میں باندھ کر لڑکا دیں تو جتنا ٹوت پک کے سروں پر نیلا تھوتا آتا ہے اتنا اس میں ملا کر دانوں پر لگائیں دو تین دفعہ لگانے سے ہی سکون آ جائے گا باباسیر کے لیے تین کترے روگن کلونجی اور تین کترے روگن نیم ایک ٹی سپون شہد میں ملا کر موں میں رکھ کر اوپر سے پانی پی لیں روزانہ استعمال کرنے سے باباسیر کو آرام آ جائے گا شکریہ